شکروار کو دکشنی بیروت میں ہوئے اسرائیلی حملے میں حضرت نصر اللہ کے ساتھ ہزباللہ کے نئی پرمکمانڈر ملے گئے ہیں ابھی تک ملبے کی سفائی وہاں پر ہو رہی ہے اور دوسری طرف خوف جو ہے وہ ابھی بھی ہزباللہ کے لڑاکوں اور سمرتھکوں کے بیچ پر ہے یہی کارن ہے کہ نہ صرف شنیوار بلکہ رویوار کو بھی ہزاروں کی تعداد میں پریوار گروہ سے باہر خاص طور سے جو دکشنی بیروت ہے وہ سرٹوں پر اسی طرح جیسے میرے پیچھے ہیں رات گزار گئے وہ مجبوہے ہیں یہاں جہاں بھی کوئی سرکشتستان کسی بھی پریوار کو ملا وہ گاڑی لے کر وہاں پر پہنچ گئے لیکن لیپنیز گورنمنٹ نے اب پانچ دن کے لیے ماتم منانے کا فیصلہ کیا ہے اس ماتم کے دوران پورے بیروت کے ساتھ ساتھ لیبنان میں نہ ہی کوئی ویوسائی کھلے گا نہ ہی کوئی دکان کھلی رہے گی اور نہ ہی کوئی جو سنسان ہے وہ کام کرے گی اس بیچ اب تیاریاں چل رہی ہیں کہ حسن نصر اللہ کو کون بدلے گا یعنی ان کی جگہ پر حضب اللہ کی کمان کون سنبھالے گا آج تک کو خاص سودوں سے میری جانکاری کی انسار حسن نصر اللہ کے قزن بھائی جو ہیں حاشم سیف اللہ ان کو سیف الدین ان کو یہ کام سوپا جا سکتا ہے سیف الدین جو ہیں وہ نصر سیریا میں حضب اللہ کی اگوائی کر چکے ہیں بلکہ اسرائیل کے خلاف کئی کاروائیاں جو حضب اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں ان کے پیچھے سیف الدین کا ہی دماغ مانا جاتا ہے لیکن جس انداز سے حضب اللہ کو شکروار کو چوٹ کچی ہے اور وہ سلسلہ اسرائیل کی طرف سے جو ہے شنیوار کو بھی جاری رہا اس بچ لوگوں کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں اسرائیل کی طرف سے اور اس طرح کے حملے نہ ہو جن میں وہ حضات تو یہی کارن ہے نسل تکشنی لفنان سے بلکہ پورے تکشنی بیرور سے جو ہیں لوگ حضب اللہ کے لڑکو کمانڈروں کے پریوار وہ علاقہ چھوڑ کے سرکشتانوں کے اور جا رہے ہیں رویوار رات کو بھی سینکڑوں جو ہیں پریوار سڑکوں پر رات بتانے پر مجبور ہے بیرورت میں الگ الگ جگنوں پارکنوں اور سڑکوں پر انہوں نے رات بتائی آنے والے دنوں کے دوران صاف یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے اور کھاڑی کے دیشوں کو اپنی چپیٹ میں لے سکتی ہے اور حضب اللہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف جو بدلے کی کاروائی ہوگی وہ کافی کمبیر بھی ہو سکتی ہے جس کا اشارہ جنوار شام کو ہی حضب اللہ نے تب دیا جب اسرائیل کے تلویل کے ساتھ ساتھ انہوں نے یوروشلم کو پہلی بار نشانہ اپنے راکھوں سے بنایا آشرفانی بیروت آجتا